محراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے اس لیے کہ محراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصہ کی گرد گھونتا ہے سبحان اللہ زی اسرہ بیعودہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد اقصہ حضور نے محراج کی رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار حضور گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا آنا تو کفار میں جو کہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا کہہ لوں میں کہہ لوں بات کرلوں ایک دفعہ حضور مکہ سے مسجد اقصہ ہے اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی